رب العزت کے نام تھی جس نے جان دی جہان دیا اور درود اسلام محمد وعالی محمد پر آئی این این کے ساتھ ناظرین نگان حکومت ریلیف دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے لیکن باتیں ضرور کر رہی ہے یعنی لولیپوک دیا ہے اس نے عوام کو کہ ہم کچھ نہ کچھ تمہارے لیے ضرور کریں گے حالکہ یہ بس کی بات نہیں قانون بن گئے اور پھر متنازع بھی ہو گیا منصور علی شاہ ڈٹ گئے اور اونا نجناب او مسئلہ کھڑا کرتا جو چیف سادوی قابولی ہے وہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے پھر نواز شریف اور شباز شریف یعنی شریف برادران کا بیانیاں ایک نہیں دو ہے کیوں ہیں اور یہ کیسے چلیں گے کیا ہوگا اس پر بات کروں گا آپ سے اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ بورانوں کے مہدار میں پھسا ہوا ہے اس سے بہت سے وجوہات ہیں کچھ حکمرانوں کی باتیں ہیں کچھ عوام کی باتیں ہیں کچھ بیوشوری کی باتیں ہیں کچھ آداروں کے مستحقم نہ ہونے کی باتیں ہیں تو تمام چیزوں میں باتیں کروں گا آپ سے لیکن جانے سے پہلے بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہہ جانے کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور قیمتی رائے کا اپنے اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق ناظرین موجودہ دور میں پاکستان آئینی بوران سیاسی بوران معاشی بوران سب جگہ پرسا ہوا ہے لیکن اس مجدار سے نکالا کہتے جائے گا پارٹی ہیں پروگرام بنا رہی ہیں جو ذمہ داران ہیں نگران حکومت ہے وہ بھی بہت بہت کر رہی ہے اور انہوں نے بھی ٹیک لوگریٹ کو ساتھ شامل کیا ہے لیکن بہت ابھی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی تو کہنے پاہ یہ خزانہ خالی ہوئے معاملہ گر بڑھوں آئی ایم اف سے سخت شرائط پر مائدہ ہو گیا ہو تو پھر کیسے نکلنے کا راستہ نکلے گا لیکن بہرحال ان کا یہ راستہ بھی نہیں نکلنے کا انہوں نے تو ٹائم پاس کرنا ہے اور پھر الیکشن کرانے اصل ان کا جو منڈرٹ ہے وہ الیکشن کا ہے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منڈرٹ نہیں لہذا ہمیں اور آپ کو ان سے توقعات زیادہ نہیں رکھنی ہے لیکن چوٹ بڑھانی کا تو انتظام ہونے کرنا چاہیے انتظامیاں تو ہیں ہمارے نگران تو ہیں کیر ٹیکر ہیں تو ہماری کیر تو پرے ہو تو کیر ٹیکر میں دیکھے تو کہاں چینی کا جو مسئلہ تھا چینی ہمارے پر وافر میں تو دار نہیں تھی لیکن شور مافیا نہ کی کی تا رات و رات بارڈر تو غیب کرتی اور اب کہہ رہے ہیں واپر ایمپورٹ کرنے کے لیے جہاں جناب ایمپورٹ کر لیتے ہیں چینی بہنگی ہوگی تو یہ معاملات گر م بڑھا ہے اب یہ جو مافیا ہے یہ اتنا سخت مافیا ہے اور اس میں سب چامل ہے تمام سیازی پارٹیوں کے بھی شکر ملے ہیں کسی کا میں نام لینے کو تیار نہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے بار بار آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی سے تعلق ہے کسی کے ہم طرف داری کر رہے ہیں کسی کے مخالفت کر رہے ہیں ایک مجنوعی بات کر رہا ہوں کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے سارا ملوہ جو وہ عوام پر گرتا ہے مہنگائی کا اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگ جوتی ایک چیز مہ میں بات کریں تو چیزیں میں ارپل پر لوگ کمالی ہیں اور وہ کون سا مافیا کون سے بڑے لوگ ہیں تمام سیاسی پارٹیوں میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں عروب کے شوگر ملزے ہوئے قائدے اٹھائے سب پہ الزام آتا ہے کوئی اس سے بری زمانے یعنی اس عمام کے ساری رنگے ہیں اب اس کے بعد ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان جس مہنگائی کے مہدار میں فسا ہوا ہے اس میں حالات اور خراب ہوں کیسے خراب ہوں گے یہاں سے نکلیں گے تو ان اپنی نے کباز کا بہران پیدا کر دینا ہے وہاں پیسہ اپنا انوالپ کر دیں اسی مافیا نے کباز سے نکلیں گے تو گندم کا جناب بہران پیدا کر دیں گے پھر گندم بھی آپ کو باہر سے مگانے پڑے گی جبکہ آپ کے اچھی بری ہوتی ہے وہاں سے چاول کا کر دیں گے یعنی یہ جو مافیا ہے یہ دائیں بائیں پیسے اپنے لگا کے جیسے حکومت نے اگر ٹیکسز لگائے ہاؤسنگ پر پراپٹی کا سلسلہ تباہ ہو گیا یہ کانوپار تھا عمران خان کے دور میں اس کو بڑی ایڈوانٹیز دیا گیا تھے لیکن جیسے ہی یہ حکومت آئی تھی اتحادی حکومت اسے میں وہ معاملات کھینس لیا ہاتھ کھینس لیا معاملات خراب ہو گئے پراپٹی زیرو ہو گئی اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں جو پراپٹی ڈیلرز تھے جو حاصل سوسائٹی والے تھے ان کو بھاگنے کا راستہ کہیں سے نہیں ملنا نا ان کو یہ نظر آ رہا کہ آنے وال وقت میں کب اس سے جان چھوٹے گی اور مسائل کیسے ہوں گے کاروبار میں بہتری کیسے آئی گی اور آپ سٹ کارلر مہنگا ہو گیا پیٹالر مہنگا ہو گیا ساری چیزیں مہنگا ہی جو ہے وہ اسمالوں سے باتیں کریں یہ کوئی چیزیں قابو نہیں آئی تو پھر ساری چیزیں اثر کہاں جائے گا سٹارٹ چینج بھی جائے گا تو یہ ہو رہا ہے اب یہ جو بوران ہے اس کا انتظام انتظامیہ کو کرنا ہے جو کیئے ٹیکر ہیں کہ جب آپ یہ مافیا کو قابو کیسے کرنا ہے تو مافیا نے نیڑے جاندے پاری پر جلدے نے ایک ہی جو منتخب حکومتیں ہو بھی کیونکہ سارے تھے اپنے پاری نے سارے تھے پینڈ پڑا ملکے کاروبار کر رہے ہیں شوہر مافیا میں سب کے سب شامل ہیں اور سب نے یہی پیسہ لگا کرنا ہے اسی سے کاروبار دو دنی چار نہیں کرتے یہ دو دنی دس اور بیس اور چالیس کرتے ہیں ان کی گنتی عجیب و غریب ہے پیسے لے نا وہ کہتے ہیں جیسے کاردانے ہیں کملے سیانے ہیں تو بہت سیانے لوگ ہیں یہ پیو اس میں مندار میں خسا ہوا ہے تو یہ مزید پسا رہا گئی تھوڑی سی ان کو ٹائٹ کر دیا جائے حکومتی صدح پر یہ کسی بھی ان اندار میں تو یہ انسان کے بچے بن جائے تو عوام کے لیے ریلیف کھو سکتا ہے کیونکہ اکثر یہ تو عوام کی ہے غریب کی ہے مسوط طبقے کی ہے سرکاری بلازمین کی ان کو ریلیف میں ملنا چاہیے لہرحال یہ بات ہے اپنی جگہ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتحادی حکومت نے جناب قانون پر قانون بنائے تو قانون بنتے گئے اور اب قانون سارے مدنازہ ہو گئے یعنی چیف جسٹی صاحب پاکستان کہتے ہیں بپا جی قانون تو بناو پاکستان نے بنانا لیکن اس کی ت ہم بتائیں کہ کیا ہے تو کون سے ایٹ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کل جو جگرہ پڑھا رہا تین اکری بیچ میں جس میں عمرہ صاحب بندیان صاحب بھی بیٹھے میں تو اس پر کیا تھا نیر طرح میں وہاں منصور علی شاہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ جناب اٹالیس سماتے ہو چکی ہیں بطنیتی ثابت نوئی کیسے آپ کریں گے جو معاملات پہلے ہوئے اسی طرح نیر میں پہلے خامہ نکال گیا آپ نے ایک وزیر آزم منتظر پارک کر دیا تو یہ نہیں تو اب اس میں یہی کہ اس کی تحقیق ہونے چاہیے کہ کہاں سے لیٹھیں بھیلا کیا ہوا کہ صحیح کی ہے نہیں صحیح یہ ساری چیزیں طرح مہم ہے وہ کہتا ہے نہیں اس میں نہیں اچھا وہ جو پریکٹیس اور پروسیزر بھیل ہے منصور علی شاہ کہتے ہیں پہلے اس کو فیصلہ کر لیں پھر باکی چیزوں کا فیصلہ کر لیں اس پر آپ لارجر بینج بنا دیں پھول بینج بنا دیں اس پر بھی بات کرنے کو تہیار نہیں ہے تو اڑ گیا منصور علی شاہ شاہ دا بچہ جڑا نہ پھائی کھل ہو گیا سامنے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں تو فیصلہ ہو جائے گا تو ان کا سریعت ان کیوں کی دو ایٹ سے فیصلہ ہو جائے گا کر لیں گے لیکن دھر گئے نبرا گئے چیف صاحب اب انہیں اس بات متوی کر دی اب بنگل پر چھلی گئے تو دیکھیں اگلے ہفتے کیا ہو لیکن یہ لوگ کریں گے ضرور یعنی جیسے صلی اللہ صاحب نے فائرنگ کرنی ہے نا کچھ ہے ہوای فائرنگ ثابت ہو کہ یہ کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن اس فائرنگ میں جو عدلیہ کی طرف سے ہوگی جو عدالت و عزمہ کی طرف سے ہوگی اس میں بہت سے نقصانات ہوگی مستقبل کے لیے بہت سے معاملات مزید سلجنے کی وجہ ہے اُلھج جائیں گے تو اور دیکھیں ایک بل نہیں ہے یعنی وہ جو ہے اپنا ریویو بل ہے وہ بھی اسی میں موجود ہے یہ جو میں نے کہا آپ کو نئے ترہمیم کا بیل ہے وہ بھی اسی میں موجود ہے اس سارے چیزیں جو متنازہ کر دی اب اس کے پیسلے ہونے باری باری کر کے تو انہیں نہیں کرنا تو جاتے جاتے کوئی نہ کوئی کام کریں گے کیوں کیوں ان کا عشق جو ہے وہ ناراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مران خان صاحب بن ناراض کی جناب وہ کچھ جو کچھ تھا وہ آپ میں نہیں کیا جو آپ کر سکتے تھے وہ تو وہی اسی موڈ میں تھے کہ جو نو مئی کا ہوا تھا کہ وہ کہیں گے good to see you اور best of luck کر کے رخصت کریں گے اور باہر آ جائیں گے لیکن ابھی ان کے لیے حالات مشکل ہیں اور نو مہینے تو ان کے لیے شکنجہ سخت کر دیا اور اس میں بہت مسائل کرے ہو گئے تاہم وہ ایک الگ بات ہے اب منصور علی شاہ صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس پر پورا جناب کھل گیا ہے پورا بینچ ہی لگیا جناب سمجھ لیں کہ اندر ہی اندر فساد ہو گئے حالانکہ انہیں بڑے ایک سر جوڑتی بیٹھے اور انہیں ذکر بھی کر دیا کہ ہم نے سانی رات سوچا کہ اس میں کیا کرنا ہے لیکن کہ باہر یہ راستہ نہیں کر سکے کوئی راستہ نہیں ان کا خیالتہ آتا ہے اس کو اڑا دیں گے آج انہیں نے کہا جناب خواجہ آرے صاحب بس ہے آپ اس پر گفتروں مکمل کریں آپ اسے فارق کر دیتے ہیں لیکن نہیں اڑا نہیں سکے اسے فارق نہیں ہو سکے کیونکہ منصور علی شاہ بیچ میں ڈٹ گئے اڑ گئے تو رشول بھی کوئی چیز ہوتے ہیں قانون بھی کوئی چیز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر موجودہ سیاست کی بات کریں تو ایک میں نے بات کی تھی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے ان کے لئے بھی جالت ہے یار پھسے میں ہو اس پر وہ پھسے کے آئین و قانون کہتا ہے کہ جب اسیم نے یہ تحلیل ہو جائے تو نبے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آئین و قانون کے تقاظے ہیں اب انہیں نے یہ کہا ہے چیز جسی صاحب نے بھی سوبریم پورٹ سے بھی جو چاہفیل لگی ہوئے وہاں یہ انہی کہا ہے کہ نبے روز میں ہوا ریٹ بدلنے ہیں ریٹ بدل سکتے ہیں لیکن اسی نبے دن کے اندر ہونے چاہیے تو ایک تو یہ ہے دوسری طرح وہی آئین و قانون جو ہے انہیں پابند کرتا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہ جناب جب تک ہلکہ بندی ہے مکمل نہ ہو جب تک الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ بل بچ چکا ہے پاس ہو چکا ہے کہ نئی الکشن ہوں گے اب کہا جا رہا ہے کہ انہیں نہیں کہا ہے کہ ہم ریائت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کر کے ہم اس کو جو مدت ہے ہلکہ بندی ہو کیونکہ اس کا وقت کو ہم کم کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہجان ہے الیکشن کچھ ہوں گے دوسری چیز یہ ہے کہ نگران حکومت بھی چاہتی ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہو چاہے بعد میں گیٹ بدل جائے پھر لیکن کی گہمہ گہ تاکہ یہ الگ لوگ جو اس وقت جن چیزوں پر جن مسائل پر ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے تو اس سے بھی وہ نکلنے کے لیے تو اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بات ہے تو جو لندن میں بیٹھے ہوئے یعنی شریف برادران جو آہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہی تھا کہ شریف برادران میں جناب نواز شریف صاحب میں ایک بیانیاں بنایاں بڑا جاریانہ تھا کہ انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب کو بھی سزا دیں اور ان کے سپورٹرز ان کے سپرستوں کو بھی سزا دیں جنہوں نے ان کو س صبح ساتھ تھے انہیں نے مملکت کو نقصان کیا اور مملکت کے مجلوموں کو فانسی پر لٹکایا جائے پیغام گیا یہاں سے اور یقینا شواز شریف کے تھو گیا ہوگا تو یہی پیغام گیا کہ پا جی ہتھولا آؤ الیکشن لڑو سب پوچھے لیکن ذرا ساتھ ہلکا رکھیں تو وہ پیغام دے دیا ہوگا شواز شریف صاحب نے تو انہوں نے بقیدہ اجلاد بلا کے کہنے والے بتا رہے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں لندن سے کہ شواز شریف کو بقیدہ جھاڑ بلا دی نواز شری شریف صاحب نے انہوں نے کہا پلجو کسے دی کوئی معافی نہیں میرا جائب بیانیاں رہے گا اب شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ پیارے ہو چکے اسٹیبلشمنٹ کو پیار کے وہ پسندیدہ ہو چکے ہیں تو ہم پیار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آپ وہی نے پہلے ہی پیغام دے دیا تھا میں نے بہت پہلے انہوں نے بہت پہلے انہوں نے کہا جناب بڑیو بیٹھو لندن بیٹھو دبائی جاؤ جتھے دل کرے سہر تفریح کرو اٹلی جاؤ س ایسے گزارہ کرنا گا شباز شریفنا تو والا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک طرف یہ نرم گرم کی بات کریں گے دوسری یہ اور اسی جارہانہ رویے میں یہ بھی بات ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے اور پاکستان مسلم لیگ میں دوریاں پیدا ہو گئی پیپلز پارٹی والے بھی جیسے میں آپ کو بتایا کہ ان کے خلاف کاروائیوں شروع ہو گی نیپ سے بھی گرفتاریوں میں شروع ہو رہی ہیں تو وہ بھی جو ہیں صرف جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دبائی میں پاکستان سے باہر تو پاکستان میں خطر ہاتھ زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب ہاتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو گیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تو آنے حالا وقت بتائے گا لیکن فیلحال جو ہے دونوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور نواز شریف صاحب نے گرینڈ ایلائنز بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ جب وہ پاکستان آئے چاہے وہ کہاں بھی اٹھنے جیسے بھی آئیں تو اس وقت تمام صوبوں کے نمائن دو جو ان کا والیہ نانا استقبال کرے اور یہ ثابت ہو دنیا کو کہ پاکستان دا جناب ایکوے لیڈر اور نواز شریف جیسے ان کے حامی کرے ہیں میاد ناری وجن کے تو وہ کہتے ہیں ہر طرف میاد ناری وجن باقی سارے پارک تو اب دونوں جانے دو بڑی جماعت جی وہ بھی پلاننگ کر رہی ہیں لیکن کنگز پارٹی بنانے والے اور کنگز پارٹی کے حامی اور کنگز پارٹی کے خواہش من جو ہیں وہ پرویس خٹک کو بھی ہوا دے رہے ہیں اور پرویس خٹک ساتھ بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امران خان ک کچھ بھی وہ مکتہ کر دیا ملک سے باہر نہیں جائے گا وہ یہ ابھی بھی انہیں کہہ دیا علاقہ انہوں نے فیرون بھی کہا غدار بھی کہا سب کچھ کہہ دیا اسی طرح عبدالعالیم خان کی جو پارٹی ہے آئی ٹی پی وہ بھی اپنی طرح اپنا اسے منشور دے دیا بھی جب ہم بیجلی بھی دے گیا اب تعلیم بھی کنی کریں گا پلانہ بھی کریں گا انہوں نے ایک رفائی سا منشور یعنی ٹیزر چلا دیا ابھی باقیادہ جلسہ کوئی نہیں کیا باقیادہ جلسہ پروز کھٹک کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں سامنے چل رہے ہیں اللہ کرے معاملات میں بہتری آئے اور ان مسائل سے معاملات جو ہیں سودر جائیں ہم جو اس کا بداستہ نکالنے میں کامیہ ہو جائیں لیکن یک جہتی سے ہوگا انتشار سے نہیں ہوگا جو عدالتوں کے مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں چلنے دیں جہاں جہاں ہیں جس کے جس کے ہے وہ اس کا سامنا کریں ان میں بری بھی ہو رہے ہیں اس میں سزا بھی ہو رہی ہونی چاہیے کیونکہ جب تک عداریں مضبوط نہیں ہوں گے پاکست پاکستانی خوشحالی ترقیدی ضروری ہے کہ پاکستان کی عومی ازاریں جو ہیں ان میں استقام آئے اور ان میں استقام جب ہی آگا جب ہم اور آپ عومی جگتے ہی کے حوالے سے کوئی رائے مہموار کریں گے اور نئے الیکشن جب بھی ہوں وہ اس میں ہم بھر پوری سالیں گے تب آج جتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے انموان کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے ترخواست آئینا کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ بھولیں اور اپ اپنی شخصیت کے مطابق کریں بغیر پارٹی بڑھیں صلاح سلامت رہیں اللہ علیہ وسلم